بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم آپریشنز اینڈ پرڈکشن منجمنٹ کے ایک نئی لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں لاس لیکچر میں ہم نے جاب اویلویشن کو ڈسکس کیا تھا اس میں ہم نے جاب اویلویشن کے میتھرڈز کو ڈسکس کیا اور جاب اویلویشن پروسس کو ڈسکس کیا تھا تو مجھے امید ہے کہ وہ جاب اویلویشن کمپلیٹ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آج جو ہم نیا ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پروڈکشن پلیننگ اینڈ کنٹرول پروڈکشن پلیننگ اینڈ کنٹرول بہت ہی امپورٹنٹ فنکشن ہے آپریشنز مینجمنٹ کا یا اوپی ایم کا پروڈکشن پلیننگ اینڈ کنٹرول جیسا کہ اس کے نام سے پتا چل رہا ہے کہ پوری ہماری جو پروڈکشن یا اوپر جو پورے کا پورا جو آپریشن کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں پروڈکشن پلیننگ اینڈ کنٹرول کی مدد سے ہم اپنی آرگنیزیشن کی چاہے وہ مینوفیکچرنگ آرگنیزیشن ہے یا چاہے کوئی سروس سائیڈ کی آرگنیزیشن ہے اس کی افیکٹیونیس کو اس کی ایفیشنسی کو ایمپروف کر سکتے پروڈکشن پلیننگ اینڈ کنٹرول میں ڈیفرنٹ ٹولز ہوتے ہیں ہمارے پاس جن کو ہم یوز کرتے ہوئے اپنی پروڈکشن کو پلین کرتے ہیں اور پھر اس کو کنٹرول کرتے ہیں پروڈکشن پلیننگ اینڈ کنٹرول پروڈکشن پلیننگ اینڈ کنٹرول پرسلی ہمیں یہ کونسپٹ کلیر ہونا چاہیے پروڈکشن پلیننگ اینڈ کنٹرول کیا ہے اس میں پھر پروڈکشن پلیننگ کیا چیز ہے اور پروڈکشن کنٹرول کیا چیز ہے پہلے دیکھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں پروڈکشن پلیننگ اینڈ کنٹرول ہے کیا it is very useful ingredient very essential ingredient for success of an operation unit کوئی بھی operation department یا جو ہماری field ہے operation manager یا production manager کی اس کا جو department ہے operation department یا production department اس کا سب سے important ingredient ہے production planning and control کیوں important ہے کیوں اتنا essential ingredient ہے because of this ingredient we can achieve the different advantages اس میں سے کچھ advantages یہاں پر لکھے بھی ہوئے ہیں کہ ہم کیا کیا achieve کر سکتے ہیں برائے proper production planning and control تو سب سے پہلے it ensures the optimum utilization of production capacity ہماری جو organization کی جو department کی capacity ہے یعنی production capacity 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 کا مطلب ability to produce ہمارے production department کی جتنی ability ہے کہ ہم اتنی production اس سے لے سکتے ہیں according to our plant and machinery اور ہماری labor اور سارے factors کو ملا کے ہمیں پتا ہے کہ ہم اتنی ability ہے ہمارے production department میں کہ ہم ایک week میں یا ایک منت میں یا ایک سال میں اتنی production لے سکتے ہیں تو وہ ہماری capacity ہے اس capacity کو achieve کرنے کے لیے production planning and control ہماری help کرتا ہے اگر properly ہم نے production planning کی ہوگی اور اس کو پھر اچھے طریقے سے control کیا ہوگا then we will be able to achieve actual capacity of our production department اسی طرح it ensures the inventory levers are maintained at optimal level inventory means stock in hand stock کو maintain کرنے کے لیے effectively maintain کرنے کے لیے production planning and control بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا production department نہ over stock ہو نہ under stock ہو actual جتنے بھی stock جتنے ہماری capacity ہے اس کے مطابق ہمیں جتنی inventory چاہیے جتنی inventory ہمارے پاس ہونی چاہیے وہ production planning and control کے تھو ہم اس کو easily manage کر سکتے ہیں third is production time time بہت important factor ہوتا ہے آپ کوئی بھی چیز جب produce کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک effective یا efficient organization وہ ہی ہوتی ہے جو کہ اپنی production کو input کے مطابق اپنی production لیتی ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کے جو right cost پہ لیتی ہے اور right time پہ لیتی ہے تو time is very important factor in production اور اس time کو اچھے طریقے سے manage کرنے کے لیے ہم production planning and control کا سہارا لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو turn over time ہے یعنی جو ایک production کے complete ہونے کا time ہے وہ ہم اس کو بہتر کر سکیں اب یہ ساری چیزیں ملا جلا کے at the end ہمیں جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو final product ہے اس کی quality maintain رہتی ہے یعنی ہماری organization efficient بھی رہتی ہے اور اس کی effectiveness بھی maintain رہتی ہے یعنی ہم ایک certain quality کی production کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کچھ advantages ہیں production planning and control کے اب اس میں دیکھئے کہ production planning کیا چیز ہے production planning اور پھر production control ان دونوں کو ہم سپرلی ڈسکس کرتے ہیں تاکہ یہ مزید ہمیں یہ concept clear ہو جائے تو پہلے دیکھتے ہیں کہ production planning کیا چیز ہے production planning definitely planning award اس میں آگیا تو آپ سمجھ گئے جس میں جو بلکل basic چیزیں جس میں paperwork involve ہم ہم کیا کام کرنا ہے کیسے کرنا ہے کتنے وقت میں کرنا ہے کس machinery پہ کرنا ہے اس کے لئے کون سا raw material use ہوگا کتنا raw material use ہوگا کتنی labor چاہیے ہوگی کتنی automotive machinery چاہیے ہوگی یہ ساری چیزیں production planning میں آجاتے production planning is one part of production planning and control which deals with basic concepts of what to produce when to produce how much to produce etc جیسے ابھی میں شروع میں آپ کو چار پانچ چیزیں بتائیں کہ production planning میں ہم ساری planning کرتے ہیں تیہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا produce کرنا ہے کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے کن کن machines کو use کرنا ہے کتنی manpower use کرتی ہے کتنا raw material use کرنا ہے کون سا raw material use کرنا ہے اور کس quality کون ہے یہ کچھ questions ہوتے ہیں جن کے answers ہم اس production planning میں اپنے لئے پہلے سے ہی لکھلے لکھتے ہون therefore objective of production planning are as follows there are basically two main objectives of production planning to ensure right quantity and right quality of raw material equipment etc to ensure capacity utilization in the tune with forecast demand at all the time capacity students بہت important tool ہے factor ہی جس ہم next انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ابھی جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ capacity کیا ہے صرف اتنا ہی ذہن میں رکھئے the ability to produce how much we can produce by using our resources اس میں man material plant machinery سب کچھ شامل کر کے ہم ان کو properly use کرتے ہوئے ہم کتنا produce کر سکتے اول thought production planning ensures that all overall production process is streamlined providing the following benefits اب دیکھیں کوئی بھی کام ہے کوئی بھی کام آپ شروع کریں اگر اس کو آپ planning کے بغیر کریں گے تو بہت ہی کم chances ہیں کہ وہ streamlined ہو گا اور جیسا کہ آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا اگر کسی کام کے آپ نے planning کی ہوئی ہے آپ اس کو plan کر کے پھر اس plan کو execute کرتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح وہ کہا جاتا ہے first plan your work then work on your plan تو پہلے آپ کسی چیز کو جو کرنا چاہتے ہیں اس کو plan کریں paper work کریں اس کے بعد پھر اس plan پر work کریں کو اسی طرح step by step execute کریں تو کافی chances ہوں گے کہ وہ آپ کا execution ہے جو آپ کا task ہے وہ streamline ہوگا اور جس طرح کا آپ result چاہ رہے تھے اس طرح result ملے گا آپ کو organizations can deliver a product in a timely and regular manner اب دیکھیں یہ بہت important چیز ہے بے شاق ہماری organization اور right quality کی چیز بنا رہی ہے لیکن اگر وہ right time پہ نہیں بنا رہی right time پہ ہم deliver نہیں کر پا رہے تو ہماری organization زیادہ دیر نہیں چلے گی اس کی جو credibility ہے وہ lose ہوتی رہے گی اسی طرح suppliers are informed well in advance for the requirement of raw material اب دیکھیں اوپر جو ہم نے basic production planning and control کے basic advantages پڑے تھے اسی کی اس میں ڈیٹیل ہے پہلا ہم نے پڑھا تھا کہ right time تو right time کے حوالے سے ہو گیا دوسرا ہم نے inventory control پڑھا تھا کہ inventory کو اچھے سے manage کر سکتے ہیں through production planning and control اس میں under stocking یا over stocking سے ہونا چاہیے اسی طرح it reduces investment in inventory تو definitely جب ہم right quantity کو raw material کی inventory کی right quantity کو maintain کر رہے ہوں گے نہ over stocking میں جا رہے ہیں تو definitely we will be able to reduce the inventory cost اسی طرح overall production cost جو ہے وہ ہم production planning کے through اس کو reduce کر سکتے ہیں یا production planning takes care of two basic strategies production planning and process planning اب دیکھیں planning کی ہی اگر ہم detail میں جائیں تو production planning اور process planning یہ دو طرح کی planning ہو سکتی ہے production planning جو ہے وہ تین مختلف dependents ہیں production planning کے تین اس کے variables ہو سکتے پروڈکشن planning کے long range planning ہو سکتی ہے جس میں ہم facility یعنی location plant machinery capital investment ان چیزوں کو فوکس کرتے ہیں long range planning میں یعنی ان چیزوں کو ہم فوکس کرتے ہیں جن کو بار بار change نہیں کیا جا سکتا اگر آپ کو یاد ہو ہم نے plant location پڑھا تھا تو اس میں ہم نے یہی ساری چیزیں پڑھیں تھیں کہ یہ بہت important decision ہوتا ہے کیونکہ plant location کو site location کو بار بار change نہیں کر سکتے یہ ایک دفعہ کا decision ہے اسی طرح plant کا layout آپ machinery کو بار بار install نہیں کر سکتے آپ بار بار اس کا layout change نہیں کر سکتے اس کی arrangement کو بار investment اگر آپ نے ایک اچھا خاص capital invest کیا ہے ایک ہی وقت اور بجائے اس کے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے invest کرتے ہیں چاہے اس سے زیادہ investment آپ کی ہو جائے لیکن وہ اتنی fruitful نہیں ہوگی جتنا آپ نے ایک دفعہ starting business کو start کرنے کے لیے جو ایک capital invest کیا ہوگا یہ ہوگی long range planning اسی طرح medium range planning which deals with demand forecast and capacity planning جس میں ہم market demands کے مطابق change کرتے رہتے ہیں planning کرتے ہیں پھر اس demand کے مطابق ہم production لیتے ہیں ہم اپنی capacity کو دیکھتے ہیں اس method بھو change کرتے ہیں according to the situation of market تھرڈ جو planning ہوتی ہے وہ short term planning ہوتی ہے short range planning ہوتی ہے جس میں ہم mostly day to day operations کو deal کرتے ہیں کہ for example ہم نے چارٹ بنا لیا for example day to day نہیں تو weekly بنا لیا کہ اس week میں ہم بندے اس طرح سے کام ہو گا اتنی shift ہو گی اس shift میں فلا فلا بندے کام کریں گے اتنی machinery utilize ہو گی یہ ہماری short term planning ہو گی جو daily basis پہ یا weekly basis پہ بھی ہو سکتی ہے تو یہ ہے جی یہ تھا complete ایک concept production planning کا planning کا concept آپ سب کو پہلے اچھے سے ہے تو production planning کے حوالے سے ہم نے discuss کی اسی طرح اس topic کا production planning and control کا جو دوسرا part ہے that is related to production control firstly we have planned our production policies we have planned our work اب ہم اس planning کو جب execute کریں گے production لے رہے ہوں گے now we have to control our production and that is production control it looks to utilize different type of control techniques to achieve optimum performance out of the production system as to achieve overall production planning targets therefore objectives of production control are as follows regulate inventory management organize the production schedules optimum utilization of resources and production process production control continuous activity है production planning एक दफा होती है शुरू में होती है फिर जब हम उस plan को execute कर रहे होते है production को control कर रहे होते है production ले नी है तो उसकी day to day operations को या उस के जिस तरह के भी operations है उनको हम control कर रहे होते है तो इस लिए ये production control जो है continuous activity है continuous job है जो हमें मिसल करते रहना पड़ता है मिसल हमें इसको overlook मिसल इसको look after करना पड़ता है इसके advantages होते है कई advantages है overall advantages हम उपर discuss का हरी लिए कि हमारा time save होता inventory अच्छे से manage होती है right quality achieve होती है right quantity achieve होती है और overall हम ने देखा था ये सारे advantages मिला के क्या होता है कि हमारी organization flourish करती है anyways यहां पे कुछ और advantages सिरफ production control के हवाले से है वो देखिए कौन से ensure a smooth flow of all production processes अब आपको पता है के production is a step-by-step process towards the completion of raw material towards the completion of a particular product in the shape of final good raw material चुरू हो हो different stages से गुजरता गुजरता किसी finished good की शकल में बनता है तो it is a process production is a process step-by-step process अब यह process जितना smooth होगा जितनी hurdles जितनी recovery इसमें कम होगी उतनी ही production बेटर होगी quality में भी quantity में भी और time में भी it ensures production cost saving thereby improving the bottom line control wastage of resources bottom line control wastage of resources का क्या मतलब है कि जो raw material है वो कम से कम waste होना चाहिए जो production process smooth होगा production control हमारा strong होगा production पे हमारी ज्यादा उस पे हम grift होगी ज्यादा control control अच्छा होगा तो हमारे जो raw material है वो waste कम होगा mostly raw material process से गुजरता हुआ finished goods में convert होगा उस में waste जो spoil material है वो कम से कम होगा और इसी तरह हमारी cost से हो जाई 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 अब बात आगी standard कि production control में हमें को standard follow करना पढ़ता है या हमें कोई अपना standard set करना पढ़ता ठीक है जिस तरह आप TQM में total quality management में आपने different standards पढ़े होंगे ISO international standard और organization जो ISO 9001 9002 वगेरा तो वो उन standards को set करने का उन standards को meet follow करने का purpose क्या होता है कि हमें पता हो कि हम इस standard की product बना रहे है और वो एक continuous process होता है ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा production ली तो वो उस standard की बनी दूसरी दफ़ा जिए हर organization में एक जैसा नहीं होता different organization में methodologies use करने पढ़ सकती है بیسیکلی یہ کن چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے پروڈکشن کنٹرول نیچر آف پروڈکشن کہ آپ کس ٹائپ کی پروڈکشن کر رہے ہیں جاب اوریانٹیڈ ہے سرویس اوریانٹیڈ ہے مینوفیکچرنگ ہے کس طرح کی جو ہے وہ پروڈکشن ہو رہی ہے نیچر آف آپریشن اینڈ سائز آف آپریشن جی یہ تھا پروڈکشن پلیننگ اینڈ کنٹرول کونسپٹ جو تھا اب جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ پروڈکشن پلیننگ اینڈ کنٹرول میں کچھ بڑے ایمپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں کچھ بڑے ایمپورٹنٹ ٹولز ہیں ان ٹولز کو یوز کرتے ہوئے ایکچلی ہم پروڈکشن پلیننگ اینڈ کنٹرول کو اچیو کرتے ہیں تو ان ٹولز میں جو سب سے ایمپورٹنگ پہلا ٹول ہے جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے جی راؤٹنگ ڈیفرنٹ ٹولز ہیں راؤٹنگ ہے شیڈیولنگ ہے دیسپیچنگ ہے فالو اپ ہے انسپیکشن ہے تو پہلا جو ایلیمنٹ پہلا جو ٹول ہے اس میں پروڈکشن پلیننگ اینڈ کنٹرول میں that is راؤٹنگ اب راؤٹنگ کیا ہے پروڈکشن راؤٹنگ اور جسٹ راؤٹنگ سپیسیفائی دیس سٹیپ ڈیٹاٹر یوز تو منفیکچر یور پروڈکٹ راؤٹنگ مینز یعنی روٹ سے ہے کہ کس روٹ سے آپ کا راہ مٹیریل فینش گوڈز میں کنورٹ ہو رہا ہے that is ایکچولی راؤٹنگ ڈیفرنٹلی جیسے ابھی شروع میں میں نے کہا کہ جو پروڈکشن ہے it is a step by step process تو وہ جو step by step process ہے that is ایکچولی راؤٹنگ کہ آپ کی راہ مٹیریل کن کن steps سے گزرتا ہوا final goods کی طرف جا رہا ہے وہ steps جو ہیں اس کو ہم روٹنگ کہتے ہیں وہ path ہے ایکچولی کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارا راہ مٹیریل اس path سے اس root سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچے ٹھیک ہے تو روٹنگ جو ہے وہ basically ایک series of steps ہوتے ہیں which are used to manufacture your product ایک list ہوتی ہے ordered list ہوتی order list means step by step procedure ہوتا ہے جن ان steps کو ہم نے اسی sequence میں follow کرنا ہوتا ہے ان کا sequence آگے پیچھے نہیں ہو سکتا تو اس چیز کو ہم routing کہتے ہیں جی students clear ہو گیا کہ routing کیا ہے routing ایک series of steps ہے ایک process ہے جس کے ثروہ ہم production لیتے ہیں جس کے ثروہ ہمارا versus routing task routing جیسے میں نے کہا routing is a overall process اور routing task کیا ہے کہ ہم جب different steps are routing جو different steps involve ہوتے ہیں ان different steps کو routing task کہہ دیتے ہیں وہ routing task جو ہوتے ہیں وہ sequence میں ہوتے ہیں ان کو proper numbering کی جاتی ہے وہ numbered list ہوتی ہے اور اس number list پر جو implementation ہوتی ہے وہ proper اس sequence میں ہوتی ہے جس sequence میں ہم نے routing task کی numbering کی ہوتی ہے یا list بنائی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ routing کو select کرتے ہیں کہ ہم اپنے production process کے لیے کون سا route use کریں گے کون سا routing policy use کریں گے then اس routing policy کے اندر آپ routing task کو mention کرتے ہیں یعنی وہ steps آپ mention کرتے ہیں with numbering کے اس sequence میں یہ production process ہمارا complete ہوگا تو وہ steps کون سے ہیں وہ routing task کون سے ہیں جو کہ routing process کا حصہ ہوتے ہیں وہ ہم پڑھیں گے وہ اصل topic ہے ان کی detail اب دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے list نظر آ رہی ہے آپ کو there are total eight steps and eight routing tasks in a routing process جس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا ہوتا ہے product analysis product analysis جو کہ ہم پہلے بھی discuss کر چکے ہیں product analysis جب ہم نے job evaluation process کیا تھا تو وہاں پہ بھی product analysis کو دیکھا تھا کہ product analysis سب سے important اور سب سے پہلا step ہے routing میں کیونکہ جب آپ کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ آپ کی product کیا کون سا را material چاہیے کس quality کا چاہیے یہ ساری چیزیں آپ product analysis میں decide کریں گے then you will be able to form routing process for your product تو اس لیے یہ product analysis یہ سب سے پہلا اور سب سے important step ہوتا ہے this is done to find out what parts should be manufactured what parts should be purchased چیز یعنی یہ سارا کچھ product analysis میں ہوتا ہے کہ ہم کون سی product بنانے جا رہی ہیں وہ ساری product in house development ہوگی یا اس کے کچھ parts outsource کیے جائیں گے کس part کے لیے کون کون سا material use ہوگا کون سی machinery use ہوگی کون policy بنیں گی کون personals کتنی process دوسرا ہے جی determine required material ٹھیک ہے جی product analysis کر لی ٹھیک ہے جی سارا paperwork ہوگیا اب دوسرا important task کیا ہوگا سب سے پہلے production کو start کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوگا آپ کیا مگوائیں گے را material اور اب second step میں اس را material کے بارے میں آپ research کریں کہ for example ہم اگر plastic کی کوئی chair بنانے جا رہے ہیں baby chair ہے یا ویسے جو use ہوتی ہے plastic کی chair تو اس کے لیے ہمیں پتا ہے کہ را material کون سا use ہوگا تو ہمیں پتا چلا جی کہ اس میں plastic use ہوگا plastic کا دانہ ہوتا ہے وہ را material کے طور پہ use ہوتا جو کہ bags کی شکل میں آتا ہے اب وہ different quality کا آتا ہے اس میں نیا بھی ہوتا ہے پرانا بھی ہوتا ہے اور پھر different standard کا ہوتا ہے different چیزوں کا جو ہے وہ plastic ہوتا ہے اس کو market میں مختلف نام دیے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم اس second سٹیپ میں determine کریں گے product analysis is done again to find out what materials are required for production and their quantity and quality ٹھیک ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو ساری چیزیں مزید clear ہو جائے گی فر hand پہ ایک example دی ہوئی ہے اس میں product material والے میں in auto vehicle industry the different spare parts are assembled to make a car اور bus ٹھیک ہے یعنی کوئی ایسی product بھی ہو سکتی ہے جو کہ بہت زیادہ parts سے بنی ہے تو ہم ان parts کو ہر parts کے لیے different material ہو سکتا ہے اب اگر آپ کسی car کی example لیں تو ایک car میں different parts ہوتے ہے اس میں کوئی part جو ہے وہ plastic کا بنا ہوتا ہے کوئی part جو ہے اللہ کا ہوتا ہے کوئی part جو ہے وہ لہے کا ہوتا ہے کوئی سلور کا ہوتا ہے تو ہر اگر ایک product زیادہ parts سے مل کر بنی ہے تو ہر part کے لیے الگ الگ راہ material بھی required ہو ہو سکتا پھر اس راہ material میں further different categories different qualities ہو سکتی ہیں تو یہ ایک ایک بڑا important اور huge task ہے راہ material کو properly determine کرنا یہ ہو کہ دو routing task بھی ہم نے پڑے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے routing process کے دو step پڑے ہیں product analysis اور determine required material اس جی third is fix manufacturing operation fix کا مطلب ہے یہاں پہ decide کرنا ٹھیک ہے کہ آپ manufacturing operation اور ان کے sequences کو fix کر دیجئے fix کا مطلب کہ پہلے سے decide کر دیجئے ہر دفعہ production process change نہیں ہوگا ہر دفعہ manufacturing process کو change نہیں کیا جائے گا once you have fixed manufacturing operations in third step آپ اسی انہی steps کو پھر follow کریں گے بار بار ان کو change نہیں کریں گے ٹھیک ہے that is actually fixed manufacturing operations fourth is determine size of batch جی batch کا size determine کرنا ہے batch means کہ جو آپ نے production لینی ہے کتنی production لینی ہے ایک دن میں کتنے units produce کرنے ہیں ایک ہفتے میں کتنے کرنے ہیں ایک مہینے میں کتنے کرنے ہیں ایک سال میں کرنے کرنے ہیں یہ آپ کے batch size ہوں کی اس کو آپ ریپنڈ کرتا ہے کہ ہمیں کسٹمر نے اتنے یونٹس کا ارڈر دیا ہے تو وہ لارٹ سائز ہوگا یا وہ بیچ سائز ہوگا اگر ہماری کوئی بہت بڑی آرگنیزیشن ہے جو کہ کسٹمر کی ڈیمانڈ کی بجائے اپنی روٹین میں پروڈکشن کرتی ہے تو وہ پروڈکشن مارکٹ میں پھر وہ مختلف سٹورز پہ پڑی ہوتی ہیں وہاں پہ سیل ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم خود ڈیسائٹ کر لیتے ہیں اس لارٹ اور بیچ کا سائز ٹھیک ہے فیفت ہے جی ایسٹی میٹ مارجن آف سکریپ دی اماؤنٹ آف سکریپ ان ایچ لارٹ شوڈ بی اسٹی میٹی جنرلی آف سکریپ مارجن is between two to five percent of production اگر آپ کوئی اپنی پروڈکٹ کو پروڈیوز کر رہے ہیں اور اس کے راہ میٹیریل کا two to five percent اگر ضائع ہو رہا ہے اگر وہ سکریپ ہو رہا ہے تو then it is okay اگر وہ five percent سے زیادہ سکریپ ہو رہا ہے راہ میٹیریل تو پھر آپ کو اپنا راؤٹنگ پروسسس اپنی production planning and control کو ریویو کرنا پڑے گا کہ آپ نے کہاں پہ گلتی کی ہے یہ سکریپ زیادہ ہے اتنا راہ میٹیریل ویسٹ نہیں ہونا چاہیے یہ پھر آپ کو انڈ پہ کیا ہوگا کہ اس product کی cost زیادہ ہو جائے گی then you will not be able to compute in the market with your competitors six step analyze the production cost production cost آپ کو پہلے سے analyze کرتی ہے کہ اس product کو produce میں کروں گا ہم کریں گے تو ہمیں یہ اتنے میں پڑے گی اتنی ہماری اس product پہ cost آئے گی اتنا margin رکھے ہم اپنے ڈیلرز کو دیں گے ڈیلرز اس کو اتنے margin percent margin رکھے end user تک پہنچائیں گے اور وہ جو cost ہے کیا وہ market میں compute کر رہی ہے ہمارے competitors سے بہت زیادہ تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہم اس six step میں analyze کرتے ہیں for selling the item in market at right price it is very necessary to estimate the production cost the right estimation enables us to fix the right price over product ٹھیک ہے budgeting وغیرہ جو ہے وہ سارا اسی میں ہے cost and management accountant جو ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ اس کی production cost کو analyze کرتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ بہت سارے departments ہوتے ہیں organization میں اور operations department یا ہمارا جو department ہوتا ہے being an operation اور production manager وہ سارے departments کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے اس میں زیادہ important marketing اور finance ہوتے ہیں ان سے زیادہ تعلق ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ہمیں cost اور management accountant کی ضرورت بھی پڑتی ہے جو کہ اس طرح کی ہماری ہمیں analysis کر کے دیتا ہے production cost وغیرہ کا سیون سٹیپ پرپیر پروڈکشن کنٹرول فارمز پروڈکشن کنٹرول فارمز سچ از job card inspection card tool tickets etc should be prepared these forms should contain complete information for effective routing یعنی tag کہنے آپ ایک راہ material جو issue ہوا ایک وہ different step سے ہوتا ہوا آپ اس کی tagging کر دیں اس کو tag کر دیں ایک card اس کے ساتھ لگا دیں جس پہ اس کا ایک specific number ہو اور اس پہ اس کی starting date اور time ہو اور اس کی completion کا جو time اور date ہے وہ سارا mention ہو وہ جو job card ہوگا وہ جو tag ہوگا وہ آپ کو help کرے گا اپنے اس پروڈکشن پروڈکشن کو smooth کرنے کے لیے اور اس کو error free کرنے میں last routing task ہے جی last step ہے اس routing process کا جو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کرنا ہوتا ہے prepare a route sheet ایک sheet تیار کرنی پڑتی ہے ہمیں اس production control form پہ ہی اس job card یا اس tag پہ ہی جو کہ show کرتی ہے کہ اس part کا number کیا ہے اس کی description کیا ہے اس میں کون سا راہ material use ہوا ہے کتنے percent فلانا ہے کتنے percent فلانا ہے تاکہ add the end ہم اس چیز کو mention کر سکے جس طرح آپ کہہ لیجئے کہ آپ اکثر جو چیزیں use کرتے ہیں گھروں میں for example اگر آپ کوئی shampoo وغیرہ use کرتے ہیں یا کوئی کھانے کی چیز use کرتے ہیں تو اس میں اس کے ingredients لکھے ہوتے ہیں وہ اس کی expiry لکھی ہوتی ہے manufacturing date لکھی ہوتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے وہ سمجھ لیجئے کہ route sheet جو ہے اس میں یہ ساری چیزیں mention ہوتی ہیں تاکہ add the time of completion اس کی packing پہ ان جیزوں کو mention کیا جا سکے جی students یہ تھا ہمارا آج کا lecture جو تھوڑا سا lengthy ہو گیا کیونکہ topic آج ہم نے start کیا production planning and control کا جس میں ہم نے production planning and control کا concept دیکھا اور پھر production planning اور control کے کچھ advantages دیکھے دونوں کو separately discuss کیا اور at the end ہم نے دیکھا کہ کچھ elements کچھ tools ہیں جن کو ہم use کرتے ہیں production planning اور control کے لیے ان میں جو پہلا element جو پہلا tool آج ہم نے discuss کیا that is routing کہ کس طرح سے ہمارا جو production ہے وہ ہوگی کس طرح سے ہمارا raw material different steps سے گزرتا ہوا finish goods میں پہنچے گا ان steps کو ہم routing task کہتے ہیں یا steps of routing process کہتے ہیں وہ total 8 steps ہیں جو کہ ابھی ہم نے discuss کی تو کل ہم انشاءاللہ جو ہے next lecture میں دوسرا element discuss کریں گے جو کہ scheduling ہے تو اس سے پہلے ذرا kindly اس سارے کو آپ اچھی طرح پڑھ لیجئے گا دیکھ لیجئے گا سمجھ لیجئے گا اور اگر کوئی problem ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں next lecture کے لیے next lecture تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا thank you take care اللہ حافظ موسیقی